مصطفہ شرجینہ کا ہر طریقے سے خیال رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ دوکٹر کے پاس پیچھاتا ہے اور اس کے تمام ضروریات پوری کرتا ہے اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس کو مختلف ریسٹورنٹس میں بھی کھلاتا ہے اب مصطفہ کے پاس اتنا پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ تمام ضروریات اور آسانی اٹھا سکتا ہے شرجینہ اپنے پیرنٹس کو منع کر دیتی ہے کہ وہ اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ بھیجا کرنے کیونکہ مصطفہ مائن کرتا ہے اس کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی ساتھی وہ بتاتی ہے کہ مصطفہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے اس کے لئے مرٹن اور ہر چیز خود لے کر آتا ہے اور اسے خود بنا کر کبھی ملک صرف دیتا ہے تو کبھی اس کی کسی چیز کا خیال رکھتا ہے اس کے کھانے پینے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے دوکٹر کے پاس بھی اسے خود لے کر جاتا ہے شرجینہ کے پیرنٹس سب یہ سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس تم احتیاط کرو اور اپنی خوراک کا خیال دکھو لیکن مصطفہ روڑ پر جا رہا ہوتا ہے کہ اسے اچانک اپنے بابا جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو ساتھ میں اس کی ماں بھی ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ ماما بابا اکیلے کیا کر رہی ہیں اسے طرف عدید اپنے مابا کو بہت دھونٹا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں گئی وہ اپنے پیرنٹس کو گھر بیج کر پہلے ہی بے گھر کر چکا ہوتا ہے وہ اپنے جس بیٹے کو بہت ہونہار سمجھتے تھے اسی بیٹے نے انہیں سڑک پر لا کھڑا کیا اور پڑھاپے میں سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا وہ اول ڈ ایج ہوم چلے جاتے ہیں لیکن ایک دن اچانک سے وہ مصطفہ کو دکھائی دیتے ہیں تو مصطفہ بہت حیران ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹے ان کے پاس روک دیتا ہے مصطفہ کے پاس سب گاڑی بھی آ چکی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا کریں تو اس کے پیرنٹس نظریں چھوڑانے لگے مصطفہ اور مصطفہ ان کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں پھر میں آپ سے بات کروں گا وہ پہلے تو انکار کرتے ہیں لیکن پھر کامشی سے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں مصطفہ ان کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے وہاں پر شرجینہ بھی ان کا بہت خوشی سے استقبال کرتی ہے اور ان کی بہت خدمت کرتی ہے مصطفہ کے پوچھنے پر وہ اسے ساری کہانی بتا دیتے ہیں